اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کیسے امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ کرونا سے بچے ہوئے ہوں گے سارے کے سارے کافی دنوں بعد بلکہ ایک دو مہینے بعد میں ولوگ بنا رہا ہوں بیچ میں میں ولوگ نہیں بنا رہا تھا تو اس کی مین ویزن یہی تھی کہ کچھ میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی تب اور چھوٹیاں بھی تھی ابھی بھی ہیں خیر چھوٹیاں تو تھوڑا بہت پڑھنا بھی تھا کیونکہ برڈن بہت زیادہ ہے ابھی جا کے پیمڈی سی اگزام دنے ایک سال بعد ہمارا پیمڈی سی اگزام ہے تو وہ اگزام کے لیے پریپریشن کرنی ہے ابھی سنا کرو تو وہ جا کے پیمڈی س اگزام پاس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا بہت پڑھتا تھا اور روٹین بھی ایسے بنی ہوئی کی جم جانا صبح اٹھنا تھوڑا پڑھنا پھر جم جانا پھر واپس آنا پھر گراؤن میں واک کرنے جانا پھر اس کے بعد رات کو تھوڑا بہت پڑھنا سوانا پھر یہی آج کا روٹین تھی تو میں نے ولوگ نہیں بنایا اس طرف توجہ نہیں رہا خیر آج اتفاقت میں جا رہا ہوں ابھی انٹرنیشن یونیورسٹری آف کرکستان ادھر تھوڑ کام ہے آفیس میں آفیس تو کھلے ہیں کیونکہ آج کل ایڈمیشنز ہو رہے ہیں تو آفیس بگرہ کھلے ہیں تو ادھر میرا تھوڑا سا کام ہے میں ادھر جا رہا ہوں تو سوچا جلو آج آپ لوگ کو بھی کیمپس ٹور کراتے ہیں آئیوکے کا کافی سوڈنٹس پہلے میسیج بھی کرتے تھے کہ بھائی آئیوکے کا کیمپس ٹور کرا دو کیمپس ٹور کرا دو تو چلو آج میں جائے بھی رہا ہوں تو ساتھ آپ کو لے کے چلتا ہوں کیمپس ٹور بھی کراتا ہ آپ کو سو میرے ساتھ رہی ہے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے شیئر کرے لائک کرے ان بیل آئیگان کا بٹن ضرور دبانے ہی دبانے اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ میں نے آپ لوگ سے ڈسکس کرنے کیوں مجھے بیچ میں کافی میسیس آیا ہے کہتے ہیں کہ بھائی یہ یونیورسٹی کیسی ہے یہ یونیورسٹی کیسی ہے بھائی بھائی خود سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی کانٹریکٹر نہیں ہوں اور نہیں مجھے یونیورسٹیوں کا پتا ہے میں خود ایک ایک سوڑنٹ ہوں یہاں پہ اور میری یونیورسٹی کا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیجل سکل آف میڈیسن میں میں پڑھتا ہوں اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یونیورسٹی بتاتے ہیں کچھ یونیورسٹی آپ نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں کہ یار میرے خیال سے خواہ سکتا ہے میں غلط بھی ہوں مجھے جو لگتا ہے تین سال چار سال جو میں ادھر گزارے ہیں مجھے جو لگتا ہے اس حساب سمجھے آپ لوگوں کو ریکمنٹ کیے کہ یار یہ یونیورسٹی آ اچھی ہے جس مرضی کے تھوڑے انہی میں ایڈیمیشن لوں تو اس کے باوجود بھی بار بار مجھے سوڑنٹس پوچھتے ہیں بھائی اگر اے یونیورسٹی اچھے تو بی بری کیوں ہے اگر بری ہے تو کوئی ڈیفرنس بتا تو یار دیکھو میں نے اپنے حساب سے بتائی ہے مجھے جو لگتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یونیورسٹی اچھی ہے ان کے کالیٹی آف ایڈوکیشن اچھی ہے ان کا انفرسٹر اچھا ہے جو مجھے لگتا ہے اس حساب سے میں نے بتایا آپ باقی آپ لوگ آج کل فیس بک پہ تو ہزاروں کروڑوں لوگ آپ لوگ کو کنسلٹنسی کے لیے بیٹھیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے پوچھ سکتے ہیں جو ہی ایڈیمیشن لے لیکن جو مجھے لگتا ہے جو میں نے بتایا ہوں وہ میری سوچ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلطی ہوئی ہو یہاں پہ تو آپ لوگ کی مرضی ہے باقی یہ بات میں آپ لوگ کنفرم کر دیو کہ میں کوئی کنسلٹن یا کوئی ایجنٹ نہیں ہوں میرے کوئی پاکستان میں کوئی آفیس وغیرہ نہیں ہے جو یونیورسٹیاں ہاں مجھے لگتا ہے کہ ان میں کوئی سورن پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ یونیورسٹیاں تھوڑی بہت اچھی ہے تو ان میں ہلپ بھی کرتا ہوں ایڈمیشن لینے میں باقی بہت ساری یونیورسٹیاں سے جن کا تمہیں نام بھی نہیں رہتا کسی سورن کو ریکمنڈ کرنا تو دور کی بات موسیقی ابھی میں یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہوں اور یہ آپ پیچھے دیکھنے یہ ایک انٹرینس ہے اس کے ٹوٹل دو انٹرینس ہیں میں انٹرینس یہ ہیں یہ شرف جب کوئی فانکشن پرگرہ ہوتا ہے تو تب کھولتے ہیں دوسرا وہ انٹرینس ہے پیچھ آپ لوگ نظر لوگ نظر آتا ہوگا وہ انٹرینس ہے ادھر سے سورنٹس اندر داخل ہوتے ہیں رگولرلی جو کلاسز اگر ہوتی ہیں وہ ادھر سے انٹرینس ہے میں نے آج یہ کھولوایا ہے یہ میں انٹرینس یہ کبھی کبھی کھولتا ہے جب کوئی فانکشن لگا رہا ہوتے ہیں تو میں یہاں سے آپ لوگوں کو اندر پہلا حال دکھاتا ہوں جب فانکشن یا کوئی سورنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے یا ہمارے جو پاکستانی کنٹریکٹر ہیں یہاں پ کرتے ہیں ان کا اور سودانس کے بیچ میں کوئی بعد ہوتی ہے کوئی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی کا بھی تو وہ اس میں بیٹھ کے وہ بات چیت کرتے ہیں اور یہ بھی بتا دو اس یونیورسٹی کا ایک سboys سینٹ کونسل بھی ہے اور وہ بھی میں رہا تھا ہر مہینے یا ہر ویک میں سونڈرنس کے ساتھ ہمارے کانٹرکٹرovanیں کنٹرکٹرانت آئ Marine سوڈنٹس ان کے نومنیٹ کیے ہوئے سوڈنٹس ان کے ساتھ وہ میٹنگ کرتے ہیں اور پوچھتے ہی جو مسئلے مسائل ہیں وہ خیر وہ تو ایک الگ بات حال باب کو میں اب بھی یونیورسٹی کا ٹور کراتا ہوں اندر سے اور غورت اچھی یونیورسٹی ہے دیکھنے والکو میں بتا دوں میں اس یونیورسٹی میں نہیں پڑتا ہمیں آئی سم سنٹرل کیمپس میں ہوں تو اب یہ سنٹرل کیمپس کا ایسٹ کیمپس بنایا گیا ہے کیوں پہلے پاکستانی سوڈنٹس بھی ادھر ہوتے تھے تو اب اس میں ایک سوڈنٹس زیادہ ہوگے سٹرنٹ تو انہوں نے جو انڈین سوڈنٹس ان کے لئے وہ کیمپس چھوڑ دیا اور پاکستانیوں کے لئے نیو کیمپس بنا دیا تو ہم جو پرانے ادھر پڑتے تھے ہمارے لئے تو وہی کیمپس ہے اب جو نیو سوڈنٹس آتے پچھلے تین سالوں سے تو وہ اس کیمپس میں پڑتے ہیں یہ ہے جی دوسرا انٹرلنس یونیورسٹی کا جہاں سے ویسے سوڈنٹس اندر جاتے ہیں ہمیشہ یہ وہ انٹرلنس ہے جہاں سے ک سوڈنٹس اندر دکھاتا ہوں اس سین یہ ہے کلاسس کے دین ٹرانس یہ ہے سکورٹی گھر یہ جگہ ہے جہاں آپ سردیو میں اگر کوٹ شوٹ پہنتے ہیں جگہ تو یہ یہاں سب میٹ کرانے کے جانا ہوتا ہے وارڈوپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ آفیس ہے یہاں پہ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آفیس کا کام ہوتا ہے یہاں پہ سوڈن کا ویزا وغیرہ جو بھی ہے اور یہاں پہ سٹاف روم بھی ہے یہ کون سٹاف روم ہے یہ سٹاف روم ہے اور اس کے اندر سوڈن افیرس آفیس ہے یہ یہ ان کا ایک پورا لکھ ہے گراؤنڈ فلور پہ اوپر دکھاتا ہوں ابھی آپ کو اور بھی چیز ہے یہ ہر سوڈن کے پاس کارڈ ہوتا ہے اس کے بغیر یہاں انٹر ہونا نہیں ہے یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ان کی بیلڈنگز سب سوپر جو ہے وہ سپورٹس کمپلیکس ہے اور اس کے بعد یہ سینٹرل کیمپس یہ جو آگیا ہے گے کا اور اس کے بعد دیکھیں مورفلوجکل کیمپس ہے بزندہ ہے یہ آفیس ہے اور یہ سب سب امپورٹنٹ بات یہ ایک اگریمنٹ سے اگریمنٹ بیٹوین یونیورسٹی آف لاہور این اکیڈیمک کنسورٹیم اٹرینجل یونیورسٹی آف کریزستان ان کے بیچ میں کوئی اگریمنٹ بغیرہ میرے اکھال سے ہوا ہوگا ہے یہ بھی ہیں اور یہ کون سا اگریمنٹ ہے اکیڈیمک کا ہے یہ میرے خواہد سے یو اچس کے ساتھ ہے یونیورسٹی آف ہیل سائیس کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر لائٹ فیڑو پر رہا یہ دیکھیں یونیورسٹی آف ہیل سائیس کے ساتھ ان کا کوئی اگریمنٹ ہوا ہوگا ہے اور یہ رحمان میڈکل کالیج کے ساتھ بھی اگریمنٹ ہوا ہوگا ہے اور اس کے بعد یہ ہے جب لوگوں میں دکھا تو یہ جو ہمارا آئی کے آئیسن ہے دونوں کے پاس کا یہ بندہ جو ہے وہ وائس چانسلر ہیں یہی یونیورسٹیو کو سمبالتے ہیں ایسل بے کس کا نام ہے یہ پریزیڈن ہے اس ایم آئیوکے کا اور یہ دیکھیں اوپر میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں یہ ہماری ڈیلیگیشن پاکستان سے جو آیا ہوگی تھے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور یہ دیکھیں سب سے اہم بعد یہ ایک ہی میٹنگ آف پروفیسر آف پروفیسر جو ہے اسل بے کے ساتھ پاکستی ایم ڈی سی کے پریزیڈن کی بھی ملاقات ہوئی ہے میرے خال سے وہ یہی ہے تاریک بھٹھا زاب اور اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر کافی اگریمنٹ ہوا ہوا ہے ان کا ان کے بیچ کافی اگریمنٹ ہوا ہوا ہیں یہ رفا کے ساتھ بھی ان کا ہوا ہوا ہے اور ہائی ایڈیوکیشن کمیشن کے ساتھ بھی ہوا ہے کوئی اگریمنٹ ہے اور رفا کے ساتھ یہ ہے یہ رفا کے ساتھ ان کا اگریمنٹ ہے تو جی یہ میں انٹرنس ہے یونیورسٹی کا یہاں سے آپ آئیں گے یہاں سے ہے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں آگے جو میں آپ دواتا ہیں سورن کونسل یہ آگے سورن کونسل کا آفیس ہے یہ سورن کونسل کی بک لڑکیں ہیں یہیں لڑکیں ہیں سورن کونسل کی ایوکی سورن کونسل کی. یہ دیکھیں اور یہ سورن عالب ہے یہ ایکٹیوٹی سپورٹس وغیرہ ہر سال میں ہوتا ہے کہ دیکھناafس نہیں تب فيس detailing اور یہ ہے جی وہ حال جس میں کانفرنس وکرہ ہو یا سونن کونسل کا کوئی میٹنگ ہو یا تیچر سونن کا کوئی میٹنگ ہو یا ہمارے کانٹرکٹرز کا کوئی میٹنگ ہو تو یہ یہاں پہ ہوتا یہاں پہ ہمارا پاکستانی فلیک بھی ہے کرکستان کا فلیک بھی ہے اور آئیوکی کا اپنا ہے اور انڈین فلیک بھی ہیں یہ بڑا حال ہے یہ اس کا انفرنس ہے دیکھ لو اس سیٹ اپ بین کا بہت ہی اچھا ہے بہت ہی حالا سیٹ اپ بین کا اب اوپر فلو ہو جاتا ہوں ہمیں جا کے کوئی کلاس بگر اگر کھلی ہے تو وہ دکھاتا ہوں ہمارا پاکستانی فلوڑ سے اس کے نور مانزلہ بیلڈنگ ہے یہاں سیکنڈ فلوڑ وہ پر یہاں پہ کلاسیس ہے یہ پیتھولوجی اناٹومی کا حال ہے یہ میرے خال سے بن ہوا ہوا ہے یہ بن ہے یہ پیتھولوجی اناٹومی کا حال ہے کلاسیس تو خیر بن ہے آفیس میں بیٹھا ہے جو آفیس کے کام کردے ہیں ان کے پاس بھی لے کے جاتا ہوں یہ جب کوئی یہ سارے کلاس رومز ہیں یہ کلاس رومین میں آپ کو کوئی دکھاتا ہے لیکن سارے با میں ہیں اوپر بھی سیمسی ترقی کی ہیں اوپر بھیجائی اسی نسی ترقی کلاسیس ہے یہ ہے آپ کو لکھاتا ہوں ایڈوکیشنڈو کافیس جو ایڈوکیشنڈوکیسکتا ہے ایڈوکیس اور کگما کے بھی یہ ان کافیس ہے بیٹھا ہوں ایڈوکیس مچو سر جی یہ مین آفیس ہے کنٹرکٹر کا مران بھائی کا تو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھو پریزیڈن ہے یہ ان کی ڈگریس وغیرہ کچھ ہیں یہ مین آفیس ان کی یہاں کوئی بھی کبھی بھی کوئی بھی سوڑن کا کوئی مسئلہ ہو کبھی بھی آ سکتا ہے میں خود بھی کافی دفعہ یہاں آ چکا ہوں یہ آفیس ہیں ابھی تو یونیرسی کا ٹور آپ لوگوں نے دیکھ لے اوپر بھی سارا جائی ہے اسی طرح کا سین ہے ابھی میں جاتا ہوں ایک کلاس روم کھلواتا ہوں کوئی کلاس روم کھلواؤں ایک کلاس روم دکھا دوں کیونکہ سارے کلاس روم میں ایک جیسے یہ ایک کلاس روم تو آپ لوگوں کو دکھوا دوں کیسے ہیں لیکچر حال وغیرہ جو ہیں وہ چلو جے چابی تو ہمیں مل گئی ہے یہ ہے جی لیکچر حال یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کوئی پرانا لیکچر ہوا ہوا ہے لگتا ہے یہ لیکچر حال ہے لیکچر حال میں یہ سین ہوتا ہے کہ ہر سمسٹر میں تقریباً 20 سے 25 گروپس ہوتے ہیں وہ میں پھر ساتھ آٹھ یا ساتھ آٹھ آٹھ گروپس کا لگ لگ شیڈیول ہوتا ہے اس میں ساتھ ساتھ یا آٹھ گروپ ملٹی میڈیا بھی یہاں پہ وہ آتا ہے دکھاتے ہیں ملٹی میڈیا میں بھی تو یہ ہے ان کا لیکچر حال اسی طرح سے بھی اوپر بھی اسی طرح ہی لیکچر حال ہے ملٹی میڈیا میں ساتھ بس میں نفرل ہوں اب ساتھ اپر گھر جانے ہیں میرے پاس ٹائم لے یہ بہت کم ہے میرا کام بھی تھا تو سوچا کہ ایتر بلوگ بھی ہونا با آج کافی دنوں سے بلوگ بھی نے بنایا تھا یوٹیوب کے لئے تو یہ یونیورسٹی کی ایسنی کی جو بھی ڈیلیگیشن وغیرہ آتی ہیں ایچو سی ہو گئی پی ایم ڈیسی کی تو ان سے ضرور ملاقات ہوتی ہیں کافی ایب نے آپ لوگ دکھا بھی دیا اگریمنٹس وغیرہ ان کے بیچ میں ہوا ہوا ہیں سو دیکھیں ہمیشہ اسی یونیورسٹی چوز کریں جس میں آپ کا فیوچر سیکیور ہو یونیورسٹیہ تو یہاں پہ بہت ساری ہیں کافی یونیورسٹیہ کھا تو میں نے آج تگنام بھی نہیں لیا ہے تو وہ کافی لوگوں سے نراز بہت ہے آپ بتاتے نہیں ہیں لیکن یار ایک سوڈن کا فیوچر ہے تو کسی کو ایسی بتانا آئے تھنک میرے لئے تو مناسب نہیں ہے کیونکہ تو ہمیں خود بھی ایک سوڈن دوں اور جو میں کوئی کنسلٹین یا کوئی وہ تو ہوں نہیں ایجنٹ تو ہوں نہیں اس لئے میں جو جس میں پوسیبل ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ یونیورسٹی اچھی ہے اس میں ایجوکیشن کوالٹی اچھی ہے تو وہ میں ریکمنٹ بھی کرتا ہے اس میں میں ہلپ بھی کرتا ہوں سوڈن کی ایڈیمیشن لینے میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے تو اسی کے ساتھ جی مجھے دیجئے اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے اپنے آس پاس صفائی رکھئے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ایک اور ولوگ کے ساتھ زندگی رہے تو ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے تب تک مجھے دیجئے اجازت اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ